اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ویریابل ڈی سی پاور سپلائی کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں اپنی ریپیرنگ کے اندر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جتنے بھی دوست ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں وہ اس ویریابل ڈی سی پاور سپلائی کا استعمال کرتے ہیں آیا اس کا استعمال کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہم یہاں بک بیٹھیں بھی تو یوز کر سکتے ہیں نا ویریابل ڈی سی پاور سپلائی کیوں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی دوستو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ ویریابل ڈی سی پاور سپلائی کیا ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں جی ویریابل ڈی سی پاور سپلائی جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ ایسی پاور سپلائی جس کو آپ ایک وولٹ سے لے کر اپنی مرضی کے وولٹیج کا انتخاب کر سکتے ہیں کچھ ویریابل ڈی سی پاور سپلائی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو چوبیس وولٹ کی ہوتی ہیں کچھ ساٹھ وولٹ کی ہوتی ہیں کچھ سو وولٹ کی بھی ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ ایک سو بیس وولٹ سے بھی اوپر تک جاتی ہیں اب یہاں پر جو میرے پاس یہ پاور سپلائی ہے یہ کمپنی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کی ہے اس کی میکسیمم جو رینج ہے وہ سکسٹی ون وولٹ ہے یعنی ساٹھ سے ایک سٹھ وولٹ ہی ہمیں دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر میں میکسیمم امپیرز کی بات کروں تو یہ پانچ امپیر تک پانچ شریع ایک امپیر ہمیں دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی اوپر آلک آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مجھے کافی اچھی لگی تھی اس لئے میں نے اس کو چائنا سے منگوایا یہ تقیباً مجھے 35000 روپے کی تقیباً پڑی تھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ اس کی مدد سے اپنے UPS کی مرمت کرتے ہیں اپنے چارج کنٹولر کو مرمت کرتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے اپنے مرضی کے وولٹیج سیٹ کر سکتے ہیں ایسی پاور سپلائی جس کے اوپر آپ اپنی مرضی کے وولٹیج سیٹ کر کے حاصل کر سکیں اپنی مرضی کا ریزلٹ تو اسے آپ ویریبل ڈیسی پاور سپلائی بول سکتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ اگر میں اس نوب کو بالکل اس سائٹ پر کرتا ہوں تو یہ 00 وولٹ ہمیں یہاں پر دے رہا ہے اب یہاں پر آستہ آستہ میں اس کو انکریز بھی کر سکتا ہوں میں اس کو ایک دفعہ سے پش کرتا ہوں تو یہ اس والے سیگمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو سپیڈ کے ساتھ اگر آپ نے ان نمبرز کو موو کرنا ہے زیادہ وولٹیج لینے ہے تو آپ سپیڈ کے ساتھ یہاں پر موو کر سکتے ہیں سپیڈ کے ساتھ بیک بھی آ سکتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں اگر وولٹیج لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر تقریباً 40 اشاریہ سامتنگ وولٹ لینے ہے تو میں یہاں پر 40 اشاریہ پانچ بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی وولٹیج کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح کرنٹ کو بھی کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو کم کرنٹ کی زود پیش آتی ہے اب یہ آف ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ سپارکنگ نہیں ہوتی جب تک آپ یہ بٹن پریس نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کو آؤٹ پوٹ کے اوپر پاور نہیں دے گی اب چونکہ مجھے اس چارج کنٹولر کی ٹیسٹنگ کرنی ہے میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ اس کو میں کس طرح سے استعمال کر رہا ہوں تو اس چارج کنٹولر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اس کو آف رکھنا پڑے گا آف رکھ کے میں اس کو جناب اس کے وولٹیج کو سیٹ کر لیتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق بارہ وولٹ کے اوپر کیونکہ میں اس کو بارہ وولٹ کی سپلائی دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو جناب یہ میں نے بارہ وولٹ کے پر سلیکٹ کر دیا آوٹ پوٹ کو میں نے آن کر دیا اور یہی سے ہی آپ اس کو آوٹ پوٹ کو آف بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کے ساتھ ہے یا یو پی ایس کے ساتھ لگانی ہے پلس مائنس تو آپ نے آوٹ پوٹ کو آف رکھنا ہے تاکہ سپارکنگ نہ ہو اور جیسے ہی آپ آوٹ پوٹ کو آن کریں گے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چارج کنٹولر ہمارا ٹرن آن ہو چکا ہے اب اس چارج کنٹولر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جناب ہمیں سولر سے پاور نہیں دے رہا اب پہلا فائدہ تو ہمیں اس کا یہ ہوا کہ ہم نے اس کی مدد سے چارج کنٹولر کو یہ چیک کیا کہ آیا اس کی بیٹری سائٹ پر کوئی شارٹیج تو نہیں ہے اگر بیٹری سائٹ پر کوئی شارٹیج ہوتی تو یہاں پر مجھے نظر آ جانا تھا یہاں پر اس نے امپیر زیادہ لینے تھے اور یہاں پر وارٹ مجھے بتانا تھا کہ آپ کا یہ چارج کنٹولر آگے شارٹ ہے اگر آپ اس کی جگہ پر یہ بیٹری لگاتے تو یہ فوراں سے ڈیمیج ہو جاتا زیادہ چیزیں خراب کر دیتا اگر شارٹ ہوتا تو چونکہ یہ شارٹ نہیں ہے تو اس لئے مجھے یہ ریڈنگ دے رہا ہے کہ زیرو شریہ زیرو فائی ویٹ اتنے امپیر کنزیوم کر رہا ہے اور تقریباً ون وارٹ تک اس کی کنزمشن سیلف کنزمشن آپ اسے بول سکتے ہیں اب ہم چونکہ سولر کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ان چارج کنٹولرز کو سولر کے اوپر بھی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم سولر پر یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا سولر سے یہ پاور لے رہے ہیں کہ نہیں تو وہاں پر اس سپلائی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم نے جناب اپنی مرضی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کتنے وولٹ والا سیٹ ہے اس کو کتنے وولٹ دینے چاہیے ہمیں یعنی کہ بارہ وولٹ والی رپیرنگ کے سیٹ بھی آتے ہیں چوبیس وولٹ والے بھی آتے ہیں اٹھاریس وولٹ والے بھی آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پراپر ایک پاور سپلائی ہوگی تو آپ اپنی مرضی سے اس کے وولٹیج رینج کو سیٹ کر سکیں گے بارہ وولٹ کا کوئی بھی سیٹ رپیر کرنا ہے تو بارہ وولٹ پہ سیٹ کر لیں اگر آپ نے اس کے اوپر چوبیس وولٹ کا رپیر کرنا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے اٹھائیس وولٹ تیس وولٹ تک سیٹ کر سکتے ہیں چوبیس وولٹ کا سیٹ بھی اس سے رپیر ہو جائے گا اس کے لئے بارہ وولٹ کا جو سیٹ ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر رپیر کر سکتے ہیں اٹھاریس وولٹ والے سیٹ کے اوپر جناب آپ چاس سے باون بولٹ تک سیٹ کر کے اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ اس پاور سپلائی کا پہلا فائدہ یہ چیک کریں کہ میں نے جناب یہاں پر چار بیٹریوں سے چلنے والا سولر انورٹر گلیکسی کمپنی کا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کسٹمر نے اس کے اوپر تاریں الٹی لگائی ہیں بیٹری کی جس کی وجہ سے یہ سولر پہ تو آن ہو رہا ہے مگر بیٹری کے اوپر یہ آن نہیں ہو رہا فوراں سے بریکر نیچے گرا دیتا ہے یعنی کہ آگے شارٹ سرگیٹ ہے تو اگر میں اس کو دوبارہ دوبارہ بیٹری پہ لگاؤں گا تو یہ ہمارا سیٹ مزید ڈیمیج ہو جائے گا مزید ایفٹی اندر جل جائیں گی تو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں نے ففٹی ٹو کے اوپر رکھ دیا پانچ امپیر سلیکٹ کر دی ابھی یہ آف سٹیٹ میں ہے میں اس کو جیسے ہی آوٹکٹ کو آن کروں گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو شاریہ سمتنگ وارٹ اس وقت لے رہا ہے اور اگر میں یہاں پر اس کیلیگیٹر کو اتار کے دوبارہ لگاؤں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی اس کے اندر سپارکنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیٹ کے اندر کہیں پہ کوئی ایشو ہے اس لیے ہم اس کو بار بار نہیں لگائیں گے اس کی آوٹکٹ کو بند کر دیں گے چونکہ آگے شارٹ سرکٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر فل امپیر وہ شو کر رہا تھا اور ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ جناب ہمارے سیٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے ہم نے اس کو کھول کر اس کی ماسفٹ وغیرہ کو چیک کرنا ہے جو کہ تاریں غلط لگنے کی وجہ سے اکثر جل جاتی ہیں اچھے جی دوستو آپ نے پہلا فائدہ تو یہ چیک کر لیا کہ کسی بھی سولر انورٹر کو جب آپ لوگ شارٹ سرکٹ میں اس کے اوپر چیک کرتے ہیں اگر اس میں شارٹ سرکٹ ہوگا تو یہ وولٹے زیرو زیرو ہو جائیں گے یعنی آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی سپلائی آگئے شارٹ ہے آپ اس کو نہ استعمال کریں پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہو گیا اور اس کا یہ کولنگ فین اس کے بیک سائٹ پہ لگا ہوا ہے وہ ٹرن آن ہو جاتا ہے جو کہ اس کی ہیٹ کو باہر نکالتا رہتا ہے ایک چیز یاد رہے کہ بار بار سپارکنگ نہ کروائیں اس سے آپ کی سپلائی میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے اچھا کہ دوسرے کیس میں یہاں پر میرے پاس ہے کی چارج کنٹرولر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں سولر کی پاور دے کے چیک کروں مگر اس وقت جو ٹائم ہے وہ شام کا ٹائم ہے رات ہونے والی ہے تو سب سے پہلے میں اس چارج کنٹرولر کو بیٹری کے اوپر لگاؤں گا جیسے ہی میں اس کو ایک بارہ مولٹ کی بیٹری کے اوپر ٹائم نون کرتا ہوں جو میرے پاس یہاں پر پڑی ہوئی ہے میں نے جناب اس کو بارہ مولٹ کی بیٹری کے اوپر ٹائم نون کیا اب یہ آف سٹیٹ کے اندر ہے میں اس کی اوٹ پٹ کو یہاں سے بند کر لیتا ہوں اور جناب یہ میں نے اس کا الیگیٹر مائنس والا یہ مائنس کے اوپر لگا دیا اور اس کی جو شرنگ ایس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ شورٹ سرکٹ نہ ہو اور جناب یہ والا جو پلس پوائنٹ ہے یہ میں پلس پوائنٹ کے ساتھ لگا دیتا ہوں یہ دونوں پوائنٹس لگ چکے ہیں میں نے یہاں سے اس کو اس لیے آف رکھا تھا تاکہ سپارکنگ نہ ہو تو میں جناب اس کو یہاں سے ٹرن آن کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی ٹو جناب وولٹیج ہے اور یہ ہماری کرنٹ آگے ڈراؤ ہو رہی ہے اور یہاں پر اس کا جو ٹائمر ہے وہ چلنا شروع ہو چکا ہے ابھی یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں شو کرتی ہے آیا یہ پراپر طریقے سے کام کرتی بھی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا یہ جو چارج کنٹولر یہ کام کرنا شروع ہو چکا ہے سپلائی سے ہم نے اس کو دیئے تھے پانچ امپیر جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر پانچ امپیر نظر آ رہے ہیں ریڈنگ کے اندر انیس بھی اس کا فرق آپ لوگوں کو نظر آ سکتا ہے اور آوٹپٹ کے اوپر ہمیں یہ ہماری بیٹریوں کو انیس امپیر بنا کے دے رہا ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے بوسٹ کرنا ہوتا ہے میکسیمم پاور پوائنٹ کو ٹریک کر کے ہماری بیٹری کو چارج کرنا ہوتا ہے اور دو سو اسی دو سو تریاسی وات اس وقت ہماری اس کے اندر ایمپیٹی کے اندر ڈلیور ہو رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر بھی تھوڑا بہت ریڈنگ کا فرق دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رات کا ٹائم ہو تو آپ اس پاور سپلائی کی مدد سے کسی بھی سولر چارج کنٹرولر کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا وہ آپ کا چارج کنٹرولر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں پیارے دوست جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس پاور سپلائی کی مدد سے اپنے چارج کنٹرولر کو ٹیسٹ کر لیں چونکہ ہم نے اس کو ریپیئر کیا تھا ریپیئر کر کے اس کے بعد ہمیں ٹیسٹنگ کرنے کی ضرور پیش آتی ہے تو ہم نے اس کو پچاس سے ساٹھ وولٹ دینے ہوتے ہیں تاکہ یہ پراپر طریقے سے ہمیں بتا سکے کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کی بڑی سولر پیٹ کے جو پچاس وولٹ ہوتے ہیں وہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں تو پھر اس نے اس کے آگے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ کے بالکل سامنے بہترین طریقے سے یہ کام کر رہی ہے سو یہ کافی اچھی چیز ہے جتنے بھی ریپیئرنگ والے دو سے ان کے پاس ہونی چاہیے اس طرح کی پاورس پلائی ضروری نہیں کہ سیم موڈل ہو اس سے بہتر والے موڈل بھی ہیں اس سے سستے والے موڈل بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ چاہے ان کا استعمال کر لیں مگر ویریابل ڈی سی پاورس پلائی کا آپ کو یہی فائدہ ہوتا ہے اب اس کا ایک اور میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں کہ سم ٹائم شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے بندے سے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھئے کہ میں ان الیگیٹر کوپس میں جوڑتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ساتھ ہی وولٹیز زیرو کر دی ہیں اور آپ لوگ کو بتا دیا کہ جناب آپ کی آگے شورٹ سرکٹ ہوئی ہے تو شورٹ سرکٹ کی پروٹیکشن بھی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو جیسے کوئی شورٹ سرکٹ وغیرہ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا سو فائنلی دوستو آج کی اوڈی یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے